نہیں دیتے تو یہ حالات سیول وار کی طرف جا سکتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہم اپنے ملک کو یہ چلے گئے ہیں یہ چلے گئے ہیں یہ چلے گئے ہیں یہ چلے گئے ہیں یہ لیبیا کی طرح ہو جائیں گے یہ اراک کی طرح ہو جائیں گے یہ سری لنکا کی طرح ہو جائیں گے یہ ترکی کی طرح ہو جائیں گے اور یہ انشاءاللہ ہو گئے ہیں اور ہم اس کو کر کے دکھائیں گے اور ہم ازادی کیا ہم ابھی ازادی مانگ رہے ہیں ان حکومرانوں سے کیا ہم 1947 کو ازاد ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے نہیں جی ہم اب ازاد ہو رہے ہیں ہم تو تب سے صرف فوج کے پیچھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے ہیں ازاد تو ہم اب ہوں گے اور انشاءاللہ ہوں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ اگر ہمارے ہمسائیوں کے ساتھ کمپیرزن کریں گے تو کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی ملک کے اندر انوارمنٹ جو انوارمنٹ ہوتی فوج کی اتنی نہیں جتنی پاکستان کے اندر ہوتی ہے بکول عمران خان صاحب ان سے کتنا اگری کرتے ہیں ہم مارا آپ عمران خان کو چھوڑیں کال انٹرویو میں دیکھ رہے تھے انڈیا کا ایک بندہ اپنا انٹرویو دے رہا ہے کہ ہماری فوج کو چاہیے کشمیر کو ازاد کرے اور ان کے صرف ادھر علاقے ہیں پشاور میں اسلام آباد میں لاہور میں ڈی ایچ اے انہوں نے ادھر قبضہ کیا ہے بجائے اس کے کہ یہ کشمیر پہ قبضہ کرے ادھر کی عوام پہ بھی ظلم انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے ہم پہ ظلم انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے ساری کسوروار کون ہے اسٹیبلشمنٹ ہے پی ڈی ایم ہے ان سب چیزوں کا حل کیسے ہے کیسے ہم دوبارہ سے اگر آپ دیکھیں گے ہمیں اب حق ہمیں اب اپنا حق چھیننا پڑے گا اور اس کے لیے عمران خان ہے بس بلکل صحیح ایک لاس پہ آخری کو سوال اگر آپ سے پوچھوں گا اس کے بعد اجازت چاہوں گا آپ سے بہت پڑے لکھے educated person ہے اور بہت اچھی طرح سے میرے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں 1947 کے بعد اگر آپ دیکھیں گے 1947 سے پہلے چائنا ہم سے بات میں آزاد ہوا اگر آپ بات کریں گے انڈیا سے آزاد وہ ملک دیکھیں دنیا میں کہاں پہنچ گئے ہیں اگر ہم دنیا میں پیچھے رہے ہیں تو کیا وجوات ہیں ان کے پاس ہماری طرح لوٹے نہیں تھے ہمارے پاس لوٹے ہیں ہمارے پاس لوٹے ہیں ہمارے پاس غدار ہیں اور ہمارے اندر ہیں میں پاکستانی قوم نو ایک اور پیغام دینا چاہنا میں پاکستان دے سپریم قوم دے ججانو پیغام دینا چاہنا میں عمر عطاب بندیال صاحب میں تا دن نال کھڑا ہوا پاکستان دی ساری قوم تا دن نال کھڑی ہے قنون اور آئین دے نال کھڑی ہے میں تا نو کہہ رہا کہ پوری پاکستان تا دن نال کھڑا ہے جیڑے لوگ تا دی گل نہیں ماندے قنون اور آئین دی گل نہیں ماندے میں پنجابی جی کہہ رہا کہ انہا نو سزاد دے دے ہو اور انہا نو تن دے ہو پاکستانی قوم تا دن نال کھڑی ہے حق ساچتا فیصلہ کر دے ہو حق ساچتا جیڑا بندہ بھی لڑائی لڑ رہا ہے حضرت مام اسے انداز پائی ہے میں حضرت مام اسے انداز پائی ہوں سارے حضرت مام اسے انداز پائی نے ایسیم جنگ ہو رہی ہے ایک پاس ززیز گروپ پہ گیا پی ڈی ایم گروپ ززیز گروپ پہ دوسرے پاس حضرت مام اسے انداز پائی نے جنگ ہو رہی ہے سارے حضرت مام اسے انداز پائی نے اور جلے شاہوی حضرت مام اسے انداز پائی تھی اور اکھر شریفی حضرت مام اسے انداز پائی تھی بچے کی آواز سنتے ہیں بچہ کچھ کہنا چاہ رہا کب سے جی بچے کیا کہنا چاہ رہے کوئی نعرے لگا رہے تھے جی بلکل ہم عمران خان کے لئے یہاں پہ نکلے ہوئے ہیں اور جب تک آپ عمران خان کو ازاد نہیں کریں گے ہم ایسے ہی روڈ پہ نکلیں گے اور ہمارے جو گھر والے ہیں وہ بھی ایسے ہی روڈ پہ نکلیں گے یہ عوام میں غصہ گڑ گڑ کے بڑا ہوا ہے جب تک آپ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے تو تب تک یہ عوام ایسے ہی ایسے ہی روڈ بلاک کرے گی اور آپ لوگوں کو چھڑے گی نہیں گھر سے نکال کے مارے گی یہ ہے روڈ بلاک کے بارے میں بتانا چاہوں گا اب ہمیں انصاف نہیں حق چاہیے اور ہم چینیں گے اپنا حق میں بتانا چاہوں گا یہاں پر پورا پورا اس ٹائم پاکستان پورے پاکستان کو جام کیا گیا یہ مین روڈ کے اوپر کھڑا ہوں آپ لوگ کو روڈ بھی نہیں نظر آ رہا ہوگا اتنے لوگ باہر آ چکے گے گھر سے کیا کہنا چاہو گے کس کے لئے باہر آئے ہو جی بلکل ہم عمران خان کے لئے باہر آئے ہیں عمران خان ایک سچا دل والا ہے اور ہم اس کے سپاہی ہیں اگر آپ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی امپورڈن اکومت نامنزور عمران خان امریکہ کا جو یار ہے امپورڈن اکومت امپورڈن اکومت ایسا آپ لوگوں نے سن لی پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے پاکستانی عوام پاکستانی عوام یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں جید حکومت مرتابہ نجید حکومت نجید حکومت نجید حکومت جیدی حکومت لیکشن کروان تو بغیر آئے گی نا اسیوں سے حکومت انہوں نہیں ماندے اور جیدہ بچہ بغیر نکا تو پیدا ہوں دا اسیوں تو بچے انہوں نہیں ماندے نجید حکومت نجید حکومت شکریہ آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ لوگ کا جیدی حکومت جہانی پاکستانی پبلک کے رائے آپ کی کیا رہا ہے نیچے کمیٹ بوکس آپ کا ویڈ کر رہا ہے آپ اپنی رائے کمیٹ بوکس میں ضرور دیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں ملتے ہیں اسی طرح کی نیکش ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ شکر اللہ یہاں پر کیوں جمع ہوئے روڑ کیوں بلا کی ہوئے کیونکہ ہمارے خان صاحب کو انہوں نے بگنا گریپتار کیا ہوا سر حکومت تو کہتی وہ تو گناہ گار آرمی کے خلاف باتیں کرتے ہیں گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ آرمی کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور یہ ساری باتیں ہیں گورنمنٹ سارا پی ڈی ایم کا گورنمنٹ سارا جھوٹ بول رہے سارا جھوٹ بول رہے وہ پہنچ کے خلاف نہیں بول رہے وہ جسے وہ ایک بندے کے خلاف بولا تھا جو اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا دو دپا انہوں نے اس پہ حملہ کیا قاتلانہ لیکن وہ بج گیا یہ آج جو کہہ لے نا یہ بھی انہوں نے کیا جو آرمی کا یہ بندہ ہے نا انہوں نے کیا کیا سمجھتے ہو آپ کے پاکستان کے حالات جو کہ ابھی جو چل رہے ہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے آٹا مہنگا ہے ہر چیز اتنی حالات خراب ہیں یہ حالات کب تک رہیں گے ہمارے کیا ہم نے پاکستان اس لیے لیا تھا کہ ہم آٹے کے لیے بھی ترسیں گریب عوام آٹے کے لیے بھوکا ہمارے روٹی نہ ملے کیا اس لیے پاکستان لیا تھا ٹھیک ہے باچا خان کا نام سنا ہوگا جب وہ مرنے کے قریب ہوا نا تو انہوں نے اپنے احل و آیان کو نے صحت کیا تھا کیا کہا تھا کہ اس میں غلام مٹی میں مجھے نہیں دفنانا جب وہ مر گیا تو اپنے احل و آیان لے کر افغانستان میں دفنانایا ٹھیک ہے یہ وہی اس کے پاس جو سچا لیڈر آتا ہے جیسے بٹوے یا الگتا یہ کئی لیڈر پیچی گزرے یہ جب امریکی کے غلام ہوں گے تو اس کی حکومت ہاتھ میں آئے گا جب امریکی کے خلاف ہوگا تو وہی حال ہوگا جو آج ہے ہم امریکہ کے خلاف ہیں ابھی سر امریکہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ فنڈنگ پاکستان ہم سے لیتا ہے سب زیادہ پاکستان ہم سے پیسے لیتا ہے ہم امریکہ سے پیسے نہیں لیتی ایک در عوام کیا کر رہے جب امریکہ اس کو دے رہے امریکہ سب سے پہلے اوپر دے رہے لیکن یہ ایک بات میری یاد سنو کبھی کافر اور مسلمان بھائی بھائی نہیں ہو سکتا ہے تو آج تو آپ امریکے سے کیا توقع ہوئے کہ وہ ہمارے مدد کر رہے ہمارا مدد وہ اوپر والا ذات کر رہے سر چائنہ بھی تو کافر ہے نا چائنہ میں تو نون مسلم ہے پھر ہم مجھ سے چائنہ کو بھائی بھائی کیوں کہتے ہیں چائنہ عزی طور پر تیرا کاٹنا نہیں چاہتا ٹھیک ہے وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہر مشکل میں چائنہ آپ کا ساتھ دے رہے اس لیے چائنہ وہی ہے تو آنے والے ٹائم کے اندر پاکستان کے حالات کیسے دیکھتے ہیں یہ پاکستان تیرا ڈوب گیا یہ چوڑوں کے ہاتھوں پہ ہے کوئی صحیح لیڈر نہیں آئے گا تیرا ڈوب گیا آج کل بنگلدیش سے تیرا پیسہ تیرا ہی سابکتاب نیچے کو آ رہے یہ پاکستان ہے یہ تو کبرستان ہو گیا یہ موجودہ حکومت نواز شریف کی حکومت شباز شریف کی حکومت کہ ہم تو حکومت ہم تو عوام کو ان کے حقوق دے رہے ہیں کیا عوام آپ کو حقوق مل رہے ہیں کیا ملے حقوق اوپر سے اپنے کرپشن کے لیے لوگوں پہ آٹا تقسیم کیا کس کو دی آٹا کرپشن کے لیے اپنے جیب برنے کے لیے عوام ان کو ایک سرما لگا رہا ہے یہ کوئی آٹا مٹا نہیں دیتے عوام کو کیا لیے رف دیا پل بنایا عوام پل چاٹ رہے لوگ ان کو روٹی چاہیے کہ پیٹ میں ڈالے روزگار چاہیے ان بے غیرتوں کا ایک انڈیسٹری مجھے بتاؤ اپنے پاکستان میں کہ ہمارا وہ پاکستانی کام کرے جو باہر ملکوں پہ ان پہ ہے بنگلے دیشی اور باہر کے انڈیان لوگ کام کرے ہمارا پاکستانی کوئی بھی بندہ باہر ملکوں پہ ان کی انڈیسٹری میں کام نہیں کر رہے سر میں بتاؤں آپ کو کہ دنیا بہت ترقی آفتہ بن گئی ہے ہمارے پڑوسی ملک بہت ترقی کر گئے سر آج ہم پیچھے کیوں رہ گئے دنیا سے دنیا ہم پر دنیا ہم پر یقین نہیں کر دی یہ ایک تماشا ہے تماشا ان چوروں کا سب کچھ لندن میں ان کے عیدے لندن میں ان کے بچے لندن میں ان کے سالگرے لندن میں ان کے پاسپورٹ لندن کے ان کے پاسپورٹ کے اوپر مہر لندن کے ان کے منصوبہ بندی لندن میں صرف حکومت پاکستان پر پیسہ لٹنے کے لیے کہ وہاں ہی لاجے تو کیا تیرے پاکستان ترقی کرے گا بلکل صحیح ہوگی سر کیسے آپ لوگوں نے چانی انکل کی رہے جو کہ ایک بزرگ شہری ہیں پاکستان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل خوش نہیں ہے گورنمنٹ سے اور نہ پاکستان کے ان حالات سے کچھ ہیں تو انکل لازم مجھے آخر میں بتائیں کہ یہ حالات کون ٹھیک کرے گا کیسے یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں کیا یہ حالات یہیں ایسے ہی رہیں گے یہ اپنی معلوم پہ اللہ سے اسوار کر لو کہ اللہ پاکستان ٹھیک کر دے بس حکمران اسے نہیں ہے یہ چوروں لٹیروں سے کوئی تمنہ نہیں